اس علاقے کے معروف خطیب جن کی محنتوں اور کوششوں سے یہ آج ہم نے سمر دیکھا ہے میری براد محترم جناب پروفیسر حافظ صنع اللہ خواہ صاحب ہے ابتدائی جو بابرکت والے کلمات ہیں ہم ان کے ہی سننا پسند فرماتے ہیں محترم جناب حافظ صنع اللہ خواہ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحتا والشلاة والسلام علام اللہ نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُوذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُوِ اللہ رب العزت نے امتِ مسلمہ کو یہ حکم دیا ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو اور جس بات سے تمہیں منع فرما دیں اسے ہمیشہ کے لئے چھوڑ دو دراصل دین کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نمائندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے اللہ رب العزت کا ارشادِ گرامی ہے مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَاعَ اللَّهُ جس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی کیونکہ آپ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کوئی بات بھی نہیں کیا کرتے تھے جو کچھ فرماتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتے تھے وَمَا يَنْفِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا اللہ رب العزت نے یہ زمانت دے رکھی ہے کہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ میری طرف سے انہیں وحی کیا گیا ہوتا ہے جب یہ زمانت موجود ہے تو پھر ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ آپ کی ہر ہر بات کو وہ قبول کر لے آپ کی ہر ہر سنت کو وہ اپنا لے تاکہ اللہ رب العزت راضی اور خوش ہو جائیں ایامت کے دن بھی میعار یہی ہوگا کہ جس نے سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوگی اس کو عزت ملے گی اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوگا اور جس نے سنت کے علاوہ کسی اور کی بات مانی ہوگی کسی اور کا طریقہ اختیار کیا ہوگا وہ راندہ درگاہ ہو جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو حوض کاؤسر پر پانی پلا رہا ہوں گا اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا جسے حوض کاؤسر سے پانی نصیب ہو گیا پچاس ہزار سال کا وہ قیامت کا دن پورا گزر جائے گا لا یزمہ او آبادہ اسے نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی فرمایا میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ میرے حوض کاؤسر کی طرف بڑھتے آ رہے ہوں گے مگر فرشتے انہیں روک دیں گے اللہ کی سیکیورٹی انہیں روک دے گی ہر امت کو ایک ایسا امتیازی نشان دیا گیا ہوگا جس سے اس کا پیغمبر اسے پہچان لے گا فرمایا میں انہیں دیکھ کر کہوں گا ہم اسیحا بھی یہ تو میری امت کے لوگ ہیں تم نے انہیں کیوں روک دیا ہے انہیں آگے کیوں نہیں بڑھنے دے رہے ہو تو جواب ملے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَسُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا کر لوگوں کو سکھا کر عمل کر کے انہیں دکھا کر اللہ کے حکم سے تشریف لے آئے یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی انہیں آپ کا بتایا ہوا دین پسند نہ آیا انہوں نے کچھ اضافے کر لیے کچھ کمی بیشی کر لی یہ وہ لوگ ہیں فرمایا جب میں یہ سنوں گا تو کہوں گا فَسُحْكَ اللَّهُمْ فَسُحْكَ اللَّهُمْ انہیں یہاں بھی مت کھڑا رہنے دو اور پیچھے لے جاؤ اور پیچھے لے جاؤ تو اس دن یہ معلوم ہوگا کہ سنت کی اللہ کے ہاں کیا قدروں کی مدد ہے اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر منوعاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس دن اس پانی سے پوری طرح متمتع ہو سکیں پانی پی سکیں اس گرمی کے موسم میں اس دن میں جبکہ سورج بہت قریب آ چکا ہوگا ہر انسان مادرزاد ننگا اور برانہ ہوگا گرمی سے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے کسی کا پسینہ اس کے تخنوں تک کسی کے گھٹنوں تک کسی کی کمر تک کسی کے کندوں تک اور کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہو ایسے عالم میں پانی کی سخت ضرورت ہوگی پیاس سے زبان جو ہے وہ حلق کے ساتھ چپٹ چھپی ہوگی اللہ ہمیں اپنے حبیب کی سنت پر منو اند پوری طرح عمل کرنے کی توفیق دے اور اس دن آپ کے حضر سے ہمیں بھی پانی نصیب درما دینا یہی ہمارا مشن ہے یہی ہماری تبلیغ ہے یہی ہماری دعوت ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين نصیحت اموز کلمات بزرگ رہنما پروفیسر حافظ ناولہ خاصا فرما رہے تھے دل تو کرتا تھا کہ ان کے خطاب کو جاری رکھا جائے انہوں نے جو بھی ہمیں نصیحت فرمائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس بزرگ کو اللہ تعدیر سلامت ایمان اور صحت انرشتی سے نوازے اور اللہ رب العالمین ان کی کوشوں کو کل حوض کوسر سے بھی ان کی وہ کوشوں کا رنگ لائے اور یہ اس کا پورا پورا اللہ ان کو عجر عطا فرمائے موسیقا